اجب خشبو لٹاتی ہے صداے روزہ داروں کی اجب خشبو لٹاتی ہے صداے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی حضرات یہ واقعہ یمن کے ایک شہر قاضی کی لڑکی کا واقعہ ہے یہ لڑکی پنجگانہ نمازی اور تیسو روزے بھی رکھتی تھی اس کی خیرات زکاة کرچرچہ پورے شہر میں مشہور تھا ایک نوجوہ شرابی اس کے دروازے پر آیا اور اس نے فریاد کی اس کی فریاد سنکے لڑکی دروازے پر آئی اور وہ کچھ اشرفیاں دینے لگی لیکن اس نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے سوا سرمائیے گا آجب خوشبو لٹاتی ہے صداے روزداروں کی آجب خوشبو لٹاتی ہے صداے روزداروں کی آجب خوشبو لٹاتی ہے صداے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزداروں کی موسیقی 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 شبینہ سائلوں کو پردے سے خیرات کرتی تھی ہمیشہ جھولیاں وہ مانگنے والوں کی بھرتی تھی سوالی اس کے در سے کوئی بھی خالی نہ جاتا تھا شبینہ سے سوالی مانگتا تھا جو بھی پاتا تھا کھڑے ہو کر تطاروں میں سوالی بھی کلیتے تھے سلامت رہنے کی بھی دعائے اس کو دیتے تھے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے تو دل میں امتہا لینے کی تھانی پھر شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے تو دل میں امتہا لینے کی تھانی پھر شرابی نے شرابی کیا امتہا لیتا ہے سواہ فرمائے سوالی بن کے آیا اور صدا دیا کے چوکھٹ پر خدا کے واسطے لیجے انعیت کی نظر مجھ پر شبینہ تستری میں رکھ کے کچھ داموں درم لائی دیا پردے سے جب اس نے تو سائل کی صدا آئی مجھے ذر کی تمنا ہے نہ دولت چاہتا ہوں میں تمہارے در سے ایک دل کی مسررت چاہتا ہوں میں شبینہ تم سے اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا سوالی ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا سوالی ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا سوالی ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا شبینہ نے سنی یہ بات تو لرزا ہوا تاری ہوئے خاموش لب اور آگئی سختے میں بیچاری سنی تازی نے جب یہ گفتگو تو آیا چوکھٹ پر کہا او بے عدب اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر تجھے اس طرح کی باتوں پہ کیا غیرت نہیں آئی میں تیری کھال کھچوا دوں گا اب صورت جو دکھلائی بہت ناراض گی کازی نے دکھلائی شرابی کو مگر افسوس کچھ غیرت نہیں آئی شرابی کو شبینہ نے کہا ناراض اس پر مک ہو اے بابا ہمارے عقد کی جا کر کے تیاری کرو بابا شبینہ نے شرابی سے کہا بارات لے آؤ ہمارا عقد عشابات ہوگا جاؤ گھر جاؤ پریشہ شہر تازی تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے شبینہ نے میری یہ آج کس مشکل میں ڈالا ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزہ داروں کی مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی شبینہ نے شرابی سے کہا بارات لے آؤ ہمارا عقد عشابات ہوگا جاؤ گھر جاؤ پریشہ شہر تازی تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے شبینہ نے میری آج کس مشکل میں ڈالا ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزہ داروں کی شبینہ اپنے والد سے کیا کہتی ہے ملعظہ فرمائے شبینہ نے کہا بابا ہماری فکر مت کرنا ہماری رخصتی بابا فجر کے بعد تم کرنا خدا پاک کی شاید یہی مرضی ہے بابا ہے ان کے نام پر قربان میری زندگی بابا اجب حل چل محلے میں مچی بارات جب آئی سمجھ میں بات یہ چھوٹے بڑے کے کچھ نہیں آئی شبینہ کا ہوا جب عقد ایک بجلی سی چمکی تھی نہ پہلے اس سے ایسی روشنی لوگوں نے دیکھی تھی شریعت کے مطابق کام سب انجام پائے تھے مگر حیرت میں تھے جو بھی باراتی ساتھ آئے تھے ہوا ایلا مراتی سب ہی کھانا کھاک جائیں گے یہ رمضا کا مہینہ ہے شبینہ پڑھ کے جائیں گے یہ رمضا کا مہینہ ہے شبینہ پڑھ کے جائیں گے شبینہ کا ہوا جب عقد ایک بجلی سی چمکی تھی نہ پہلے اس سے ایسی روشنی لوگوں نے دیکھی تھی شریعت کے مطابق کام سب انجام پائے تھے مگر حیرت میں تھے جو بھی باراتی ساتھ آئے تھے ہوا ایلا باراتی سب ہی کھانا کھاکے جائیں گے یہ رمضا کا مہینہ ہے شبینہ پڑھ کے جائیں گے باراتی آپسی میں کیا کہتے ہیں سوا سرمائے باراتی سن کے یہ ایلا مصررت سے یہ کہتے ہیں بنائی ایک شرابی کی محبت سے یہ کہتے ہیں سہر کے وقت سہری کھا کے سب اپنے پرائیوں نے کہ روزے کی نیت کی ہو کے خوش اپنے پرائیوں نے شرابی نے بھی مجبورن نیت روزے کی کر لی تھی مگر کیا بات تھی دل میں کسی نے یہ نہ سمجھی تھی فجر کا وقت جب آیا ہوئی لوگوں کو حیرانی کہ آیا تھا وزو کے واسطے سب کے لیے پانی شبینہ نے بھی پانی اپنے شوہر کے لیے بھیجا تو مجبورن شرابی بھی وزو کے واسطے اوٹھا وزو کر کے نمازے فجر جب پڑھ لی شرابی نے یہ پہلی بندگی اللہ حکی کر لی شرابی نے شبینہ نے نمازے فجر پڑھ کر یہ دعا مانگی میرے اللہ ہنیت دھیک کر دے میرے شوہر کی شبینہ نمازے فجر پڑھ کر اللہ تبارک تعلیٰ سے کیا دعا مانگتی ہے سماس رمائے شبینہ نے نمازے فجر پڑھ کر یہ دعا مانگی میرے اللہ ہنیت دھیک کر دے میرے شوہر کی تو پہلے مصطفیٰ شوہر کو اے مولا ہدایت دے اسے انساء بنا دے اور انسانی شرافت دے مجھے بھی صبر دے دے اے خدا خاتونے جنت کی رہوں دنیا میں ساری زندگی پابند سنت کی ہلاتی ارش کو بھی ہے فضائے روزہ داروں کی ہلاتی ارش کو بھی ہے فضائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعایں روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعایں روزہ داروں کی موسیقی تو پہلے مصطفیٰ شوہر کو اے مولا ہدایت دے اسے انساء بنا دے اور انسانی شرافت دے مجھے بھی صبر دے دے اے خدا خاتونے جنت کی رہوں دنیا میں ساری زندگی پابند سنت کی ہلاتی ارش کو بھی ہے فضائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعایں روزہ داروں کی شبینہ کو جب گھر سے رخصت کیا تو اس کے باپ نے اس کو کیا نصیت کی شبینہ کو کیا جب گھر سے رخصت شہر قیدی نے کیا بیٹی کو پھر اپنی نصیحت شہر قیدی نے اے بیٹی دل سے کرنا تم اطاعت اپنے شوہر کی ہمیشہ دل میں رکھنا تم محبت اپنے شوہر کی مصیبت میں ہمیشہ صبر کرنا اے میری بیٹی کوئی شکوہ زبان سے تم نہ کرنا اے میری بیٹی ہمیشہ اپنے گھر والوں سے پیشانا محبت سے کبھی مو موڑنا اپنانا تم کانونے پدرت سے ہمیشہ پنجگانا تم نمازوں کو عدا کرنا کلا میں پاک پڑنا اور تم شکرے خدا کرنا ہوئی رخصت شبینہ گھر سے سائے میں دعاوں کے کہا سب نے خدا محفوظ رکھے ہر بلاؤں سے شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی اجب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نا سترائی اجب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نا سترائی ہوئی رخصت شبینہ گھر سے جب سائے میں دعاوں کے کہا سب نے خدا محفوظ رکھے ہر بلاؤں سے شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی اجب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نا سترائی شبینہ جب سسرال میں آئی تو اس کے کمرے کا کیا ماحول تھا سوا سرمائے جو کمرہ تھا شبینہ کا وہ ایک میں خانہ لگتا تھا کہیں بوتل تھی رکھی اور کہیں پیمانہ تھا رکھا کھنگالا بوتلوں کو اور اس نے میز پر رکھا بھرا بوتل میں پانی پڑھ کے سورے فاتحہ پھونکا بھرا پیمانہ اس نے سورے اخلاس کو پڑھ کر سلیقے سے سجا کر رکھ دیا رومال سے ڈھک کر شبینہ نے کہا روزے سے ہو آرام کر لو تم ازا ہونے کو ہے جاؤ نمازے زہر پڑھ لو تم شبینہ کی یہ باتیں تو گرہ لگتی تھی شوہر کو مگر پگلائے دیتی تھی شبینہ دل کے پتھر کو نمازے زہر پڑھ کر آ گیا مسجد سے جب شوہر شبینہ کی لگی کر نے تلاوت زہر کو پڑھ کر عدب سے بیٹھ کر قرآن کو سننے لگا شوہر اثر ہر لابز کرتا جا رہا تھا ذہن پر دل پر سلاوت کی شبینہ نے اثر تک دل سے قرآن کی محبت دل میں شوہر کے بڑی اس پاک داما کی ہوئے فارغ نمازے عصر پڑھ کر جس گھڑی دونوں ہوئے مسروپ پھر تیاری میں اپتاری کی دونوں ہوئا جب وقت مغرب کا کیا اپتار دونوں نے نمازے حق ادا کی گھر میں پہلی بار دونوں نے ہوئے کھانے سے فارغ تب چلا شیطان کا چکر بڑھا بوتل اٹھانے کے لیے جب میز سے شوہر شبینہ نے کہا تشریف رکھئے میں پلاتی ہوں اٹھا کر میز سے لب ریز کر کے جام لاتی ہوں شبینہ نے دیا جب جام کو شوہر کے ہاتھوں میں وہ اس کو پی گیا لہرا کے اپنی چند ساسوں میں پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی حضرات جس دم سورہ اخلاص کا پانی وہ شرابی نے پیا اس پانی کو پیتے ہی اس کے اوپر کیا اثر ہوا سماتھ رمائے پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی شبینہ کو لگا کر سینے سے وہ اس قدر رویا گناہوں سے کری توبہ بھی اور عشقوں سے مو دھویا شبینہ سے کہا شوہر نے مجھ کو معاف کر دیجے کرم کیجئے خدا کے واسطے دل صاف کر لیجئے میرا مقصد تمہارا انتہا لینا تھا اے بیگم مگر اللہ کو کچھ اور ہی مندور تھا بیگم چلو چل کر کے اپا جان سے معافی طلب کر لیں دعائے موتیوں کے چل کے دامن کو ابھی بھر لیں شبینہ ساتھ میں شوہر کو لے کے اپنے گھر آئی معافی جب طلب کی تو دعا والد نے فرمائی شہر قاضی نے جب دامات کو اپنے دعائے دیں خوشی سے یہ عمر آزاد دہوروں نے صداے دیں پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی